بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز وولڈ ناظرین مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی سالانہ تقریب کے دوران خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیا گیا جبکہ غسل کعبہ کے روح پرور مناظر بھی سامنے آئے ہیں حرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کے مطابق قلید بردار الشیخ اور ڈاکٹر سالح آلزین نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا خانہ کعبہ کے غسل کی تقریب میں نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو غسل دیا غسل کعبہ کے دوران بیت اللہ کی اندرونی دیواروں اور فرش کو صاف کیا گیا جبکہ غسل کعبہ کے لیے بیس لیٹر آب زمزم اور عرق گلاب استعمال کیا گیا غسل کے بعد خانہ کعبہ کو خالص عود عرق گلاب اور بخور کی خوشبوں سے موتر کیا گیا مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیجئے اور بل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت تب تک پہنچ سکے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ